ہماس تیر اویوار کو اسرائیلی بندکوں کا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں ایک محلہ سمیت تین لوگ اسرائیلی سرکار پر انہیں چھڑوانے کی اپیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو کف فلم آیا گیا ہے اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے حالانکہ اس کے انت میں لکھا ہے کہ ان کے بھاگے کا فیصلہ کل ہوگا ہماس تیر جن لوگوں کا ویڈیو جاری کیا ہے اس میں 26 سال کی ناؤ ارگامی بھی ہے جسے ہماس کے لڑا کے نو واف میوزک فیسٹیول کے دوران موٹر سائیکل پر اٹھا لے گئے تھے ناؤ کی ماں برین کیانسر کی مریض ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو شروعانے کے لیے امریکہ سے لے کر چین تک اپیل کی ہے ہماس پروکتہ ابو اوبیدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی حملوں کی وجہ سے کئی بندکوں کو کہاں رکھا گیا ہے ان کا حال کیا ہے اس کی کوئی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے کئی بندک مارے جا چکے ہیں وہیں ہجبالہ نے رویوار کو اسرائیل پر انٹی ٹانک مسائل سے حملہ کیا جس میں ایک بزرگ محلہ اور اس کے بیٹے کی موت ہو گئی یہ حملہ کافر یوال ٹاؤن میں ہوا اب تک اسرائیل کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان نہیں آیا ہے گازہ میں 23 لاکھ لوگوں میں سے 22 لاکھ لوگوں کو بھوچن کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مدھپور کے ماملے میں وشش اگیوں کا ماننا ہے کہ گازہ کو بھکمری سے بچانے کے لیے بیمانوں سے رہت سامنگری کو گرائے جا سکتا ہے ریڈ کروس سمیت کئی سنگٹھنوں کا کہنا ہے کہ سڑکے ٹوٹنے کی وجہ کے کارن رہت پہنچ نہیں رہی ہے اسرائیل میں رویوار کو ہجبالہ کے ماملے کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ اب اسرائیلی ڈیفنس ہورس کی طرف سے لیبلون پر حملے سے پہلے کئی زیادہ تیزت خطرناک ہو جائیں گے امریکہ نے پچھلے دنوں ہجبالہ اور لیبنون دونوں کو وارننگ دی تھی کہ وہ اسرائیل پر حملہ بند کر دیں ورنہ یہ جنگ نئے علاقے تک فیل جائے گی اور اس کا اثر پورے مردلیسٹ ریجن پر ہوگا رویوار کو ہجبالہ نے انٹی ٹانک مسائل سے حملہ کیا اس کے پہلے دو بندوب دھاری نے اسرائیل کی سیما میں گھسنے کی کوشش کی تھی انہیں مار گیرایا گیا تھا بہرحال انٹی ٹانک مسائل کی چپیٹ میں ایک گھر آ گیا جس میں موجود ماں بیٹے مارے گئے اسرائیلی پردھانونتری نتیانہو نے سنسد میں ایک سنسودھن کے ذریعے سپیشل بجٹ چاہتے ہیں حالانکہ ابھی پچھلے سال کا بجٹ ختم نہیں ہوا ہے اس کے باوجود نتنیاہو کا نئے سرے سے سنسد کے سامنے جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیلی سینا جنگ کو لمبا کھیچنا چاہ رہی ہے نتنیاہو نے کہا اس جنگ میں کئی دکتیں ہوئی ہیں اب تک سو دن پورے ہو چکے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی دکت نہیں ہے کہ وار لمبا چلے گا ہم ایسے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں جو عام لوگوں کو ڈھال بنا رہا ہے حالانکہ اس کا من بہت کمزور کر دیا ہے بندکوں کے پریجنوں کے پردرشن پر نتیانہو نے کہا کہ ہم آدھے سے زیادہ ہوسٹیس کو چھڑوا کر واپس لا چکے ہیں کچھ اور لوگ ہماس کے قبضے میں ہیں امید ہے بہت جلد ان لوگوں کو بھی دیش واپس لایا جائے گا اس کے لئے کچھ قدم اٹھائے جائیں گے کچھ باتیں پبلک پلاتفارم پر نہیں بتائی جا سکتے ہیں نبی ٹی آن لائن کے پورٹ